نمشتے رادے رادے جیسے رام کیسے ہو آپ لوگوں تو آج میں آپ سب کو فوراں بالی سبجی بتا رہی ہوں جس کے لئے ہمیں لینے دو بیگن آدھر گوبی ایک مولی کچھ پالک کی شاک کٹ کر کے دو آلو دو پیاز اور دو ٹماٹر اس طرح سے کٹ کر کے لینے اس کے لئے کرائیں تیر رکھنی فوراں کے لئے رکھنی یہ میتھی اور جیرہ اور جو ہمیں ہے اس میں رکھنی ہے جب یہ چٹک جائے تو کھڑی مرچ تین سے چار اور تیج پتہ اس کے بعد ہم نے جو یہ پیاز کٹ کر ر رکھ دینی ہے اس کے بعد ہمیں رکھنی ہے چھے سے ساتھ لیسن کے کلیاں کٹ کر کے اس طرح سے اب اس کے بعد ہمیں اس میں رکھنی ہے آلو اور آلو کے بعد ہم رکھیں گے اس میں گووی جو ہم کٹ کر کے یہاں رکھیں گے تو یہ گووی اس میں گئی اور اس کے بعد اسے تھوڑی دن اچھے اس کا کلر جب چینج ہو جائے تو اس میں ہمیں رکھنی ہے ہمارے جو ہے ہم نے جو دو بیگن کٹ کر کے رکھیں گے بیگن رکھنی ہے اس میں بیگن رکھنے کے بعد اب ہمیں اس میں جو ہے رکھنی ہے آدھا چھے میں چھل ریپورڈر اور اس کے بعد اس میں ہمیں رکھنی ہے شوازن شرد نمک تو میں اس میں نمک رکھوں گی دو چھمچ تو کہا جے کر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیج سسکرائب کر لیں سیئر کومنٹ چلور کریں ہاں اور بیل ایک انٹ پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تو یہ دیکھیں ہمارا ٹماتر چوتو کٹ کر کے میں نے رکھے تھے اس کو اس میں رکھ دینی ہے اس کے بعد ہمیں اس میں رکھنی ہے پالک پالک کو اس میں اچھی سے جب اس میں سے جو ہے اس کا جو اچھی سے اس میں مکس ہو جائیں تب تک چلانی ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنی ہے تو یہ دیکھیں جب اس طرح سے پک جائیں ہمارا پالک اچھی سے اس میں مکس ہو جائیں تو گیس کو آف کر دینی ہے اور دھنیا پتہ سوی رکھ کے اور گرم گرم شرد کریں اور تو بینا مشالہ والا سنڈے سپیسل سبجی انسینٹ بننے والی آپ لوگ شرد کریں اسے اور جو ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے اور ہیلدی ہے تو آپ لوگ کو کیسا لگا مجھے کومنٹ چلوڑ بتائیے گا اور آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا تاکہ میں آپ سبھی کو تھانکی بول سکوں تو گائز تب تک کے لیے آپ لوگ سے لیتیوں پیدا تو چلوڑ